الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیزان اگرامی باہر شریعت کتاب سے روزے کے مسائل آپ از رات سمات فرمائیں روزہ عرف شرعہ میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے گروبہ افتاب تک اپنے کو قصدن کھانے پینے جمع سے باز رکھنا اور عورت کا حیز و نفاظ سے خالی ہونا شرط ہے مطلب روزہ صبح صادق سے لے کر گروبہ افتاب تک کھانے پینے جمع سے بچنے کا نام روزہ ہے اور روزے کی پانچ قسمیں ہیں فرض واجب نفل مقروع تنظیحی مقروع تحریمی روزہ فرض کم ہیں رمضان کے روزے یہ فرض معین ہیں اور اگر کسی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہو جائے تو عباد میں اسے رکھنا ہے تو یہ بھی فرض ہے اس کو قضا رکھنا تو یہ فرض غیر معین ہیں اور اسی طرح روزے کا کفارہ اس کو بھی رکھنا ہے اور واجب اگر کوئی نظر مانی منت مانی کہ میں روزہ رکھوں گا یہ کام ہو جائے گا تو وہ بھی اس کے لئے روزہ رکھنا واجب ہے اور پھر اسی طرح سے نفل روزے بھی ہیں نفل روزے جیسے محرم کا روزہ دس محرم کا روزہ عاشورے کے دن کا روزہ نوی محرم کا روزہ اور اسی طرح ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ آئیہ میں بیس کے روزے اور عرفے کا روزہ پیر اور جمعرات کا روزہ اسی طرح شوال عید رمضان عید کے بعد چھے روزے بھی پھر رکھتے ہیں شوال کے تو وہ بھی نفل روزے ہیں تو حضیزان اگرامی یہ اس طرح سے نفل روزے ہوئے اب مکروع تنظیحی یہ کیا ہے یعنی ایسا روزہ رکھنا کہ جس میں بندہ کچھ بات چیت نہ کرے یہ مکروع تنظیحی ہے سو میں ویسال کا روزہ کہ روزہ رکھ لیا اب وہ افتار نہیں کر رہا ہے افتار کرنا یہ بھی سنت ہے روزہ رکھ لیا افتار ہی نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی مکروع تنظیحی ہے پھر دوسرے دن پھر روزہ رکھا تو یہ سب مکروع تنظیحی ہے اور مکروع تحریمی جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ایام تشریق کے روزے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے یہ مکروع تحریمی ہے اب روزے کے مزائل اور نیت کے مسائل یعنی روزے سے پہلے نیت شروع ہوتی ہے تو نیت کے مسائل آپ ازار سمات فرمائیں ماہ رمضان کا روزہ فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روزے کی ابتداء کر سکے پا لیں یعنی صبح صادق سے زہوے کبرا تک کہ اس کے بعد روزے کی نیت نہیں یعنی رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر زہوے کبرا سے پہلے تک آپ کو روزے کی نیت کر لینا ہے آپ رات میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں روزے کی نیت کر سکتے ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا پتا کیا چلا کہ زہوے کبرا سے پہلے پہلے روزے کی نیت ہو جانی چاہیے اگر اس کے بعد کریں گے تو پھر روزے کی نیت نہیں ہوگی زہوے کبرا نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پیشتر نیت ہو جانا ضروری ہے اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف نار شریع پر پہنچ گیا نیت کی تو روزہ نہ ہوا یعنی فرما رہے ہیں کہ زہوے کبرا نیت کا وقت نہیں ہے بلکہ اس سے پیشتر ہونی چاہیے یعنی زہوے کبرا جس کو عام دور پر لوگ زوال کہتے ہیں زہوے کبرا مطلب وہ زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے زہوے کبرا وہ آپ کو تقویم میں مل جائے گا اس سے پہلے پہلے روزہ کی نیت ہو جانے چاہیے اور اگر سورج بلکل قریب نصف نہار پر پہنچ گیا درمیان میں اور زہوے کبرا شروع ہو گیا روزہ کی نیت کی تو روزہ نہیں ہوگا جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے کہنا شرط نہیں یہاں بھی وعی براد ہے مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے یعنی ہمارے ہنفیوں کے ہاں نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ نے دل بھی ارادہ کر لیا تو آپ کی نیت ہو جائے گی زبان سے کہنا ہمارے ہاں شرط نہیں ہے مگر مستحب یہ ہے کہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے بہتر ہے اگر آپ رات میں ہی نیت کر رہے ہیں تو کس طرح سے نیت کریں نوائتو ان حسوم غدل للہ تعالی من فرد رمضان حادا یعنی میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا یعنی رات میں اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو کیا کرنی ہے کہ کل میں رمضان کا فرض روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھوں گا اور اگر دن میں نیت کریں تو یہ کہیں نوائتو ان حسوم حاغل یوم للہ تعالیٰ من فرد رمضان میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا یعنی اس سے پتا کیا چلا کہ رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں اور دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں مگر دن میں زہوے کبرا سے پہلے پہلے نیت ہونی چاہیے دن میں نیت کرے تو ضرور ہے یہ کہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں اور اگر یہ نیت کی اور یہ نیت ہے کہ آب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو روزہ نہ ہوں خاص دور پر نیت کیلئے خیال رکھیں کہ اگر کوئی شخص دن میں نیت کر رہا ہے اب اس کو نیت کیا کرنی ہے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں اگر وہ نیت کرے گا کہ ابھی سے روزے دار ہوں گیارہ بجے نیت کر رہا ہے ساڑھے دس بندی نیت کر رہا ہے صبح میں اور یہ نیت کر رہا ہے کہ میں ابھی سے روزے دار ہوں تو پھر اس کا روزہ نہ ہوا کیا نیت کرنی ہے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں رات میں نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی وہی پہلی کافی ہے پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں کسی بندے نے رات میں نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا تو اب اگر اس کے بعد رات میں ایک بجے کی پھر اس کے بعد پھر کھایا پیا تو اس سے نیت ختم نہیں ہو جائے گی اور اس کی جو نیت کر لی ہے وہ نیت پہلے اس کے لیے کافی ہے اور پھر سے نیت کرنا اس کے لیے ضروری نہیں جس طرح نماز میں کلام کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی یو ہی روزے میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی چیز نہ کرے یعنی نماز کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے بات چیت کر لے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی فاسد ہو جائے گی اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا نماز کے درمیان اس نے نیت کی کہ میں کسی سے بات کر لوں تو کھلی نیت کر لینے سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی جب تک وہ بات نہ کر لی اسی طرح روزے کی حالت میں گرمی کا موسم ہے شدید پیاس لگی دل میں ارادہ ہوا نیت کی کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا میں پانی پیلوں گا یا روزہ ٹوٹ توڑ دوں گا یہ نیت کی یہ ارادہ کر لیا کہ تھنڈا پی لوں گا کچھ بھی تو صرف نیت کی اور جب تک وہ کچھ کھائیں پیئے نا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا تو پتہ کیا چلا کھانے کی نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ کھاں پی نہ لیں جان جان اگر بھولے سے کھاتا پیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آگے مسئلہ وہ آئے گا سہری کھانا بھی نیت ہے خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے مگر جب سہری کھاتے پک یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ ہوگا تو یہ سہری کھانا نیت نہیں یعنی سہری کرنا سنت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے سہری کا الحمدللہ ہمارے آئیت امام بھی ہوتا ہے تو سہری کھانا یہ بھی دراصل ایک طرح کی نیت ہے اگر آپ نے زبان سیادہ نہیں کرتے نیت کے لیے اور سہری آپ نے کھائی اس نیت سے کہ روزہ رکھیں گے کل تو یہ بھی نیت اس طرح سے ہو جائے گی اور اگر کسی نے یہ سہری تو کھا لی مگر کہ صبح میں روزہ نہیں رکھوں گا پھر اس کی نیت بھی نہیں ہوئی اور روزہ بھی نہیں ہوا پتا کہ اچھلا سہری بھی آپ کر لیں گے تو نیت ہو جائے گی لیکن زبان سے کہہ لینا یہ بہتر ہے اگر رات میں روزے کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا تو وہ نیت جاتی رہی رات میں روزے کی نیت کر لی کہ روزہ رکھوں گا پھر پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں رکھے گا کیا ارادہ کر لیا بعد میں کہ صبح ہوتے ہوتے کہ نہیں رکھوں گا تو پھر وہ جو نیت کی تھی وہ نیت جاتی رہے گی رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہیں باقی دینوں کے لیے نہیں ابھی کوئی شخص سوچے گا کہ رمضان مہینہ شروع ہو رہا ہے چلو ایک ساتھ تیس روزے کی پوری نیت کر لوں کہ میں رمضان کی تیس روزے رکھوں گا تو اس طرح رمضان کے پورے تیس روزے کی نیت کرے گا تو وہ پورے تیس روزے کی نیت نہیں ہوگی صرف ایک روزے کی نیت ہوگی اور رمضان کے روزے کے لیے ہر روز ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے اور نیت ہمارے ہاتھ میں نے بتایا کہ دل کی ارادے کا نام ہے آپ دل میں ارادہ کر لیں گے کل میں روزہ رکھوں گا سہری کھا رہے ہیں نیت پر ارادہ کر لیں کہ میں روزہ کی نیت سے سہری کھا رہا ہوں آپ کی نیت ہو جائے گی لیکن زمان سے کہلیں گے تو یہ بہتر ہے مستحاب رات میں قضا روزہ کی نیت کی صبح کو اسے نفل کرنا چاہاں تو نہیں کر سکتا یعنی رات میں کسی بندے نے نیت کی کہ میرے جو رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں اور یہ غیر رمضان میں رکھنا ہے رمضان مندے میں ہی تو رمضان کے روزے رکھیں گے تو غیر رمضان میں قضا روزے رکھنے کی نیت کی رات میں اور صبح میں وہ سوچ رہے کہ میں اس کو نفل کرنا چاہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کر سکتا نماز پڑھتے میں روزے کی نیت کی تو نیت صحیح ہے نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھنے کے درمیان آپ دل میں ارادہ کیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں روزے کی نیت کا آپ نے کر لی تو روزے کی نیت اس طرح سے بھی ہو جائے گی رمضان کا روزہ قصدن توڑا تھا تو اس پر اس روزے کی قضا ہے اور ساٹھ روزے کفارے کے اب اس سے اکسٹھ روزے رکھ لیے قضا کا دن معین نہ کیا تو ہو گیا یعنی رمضان کا روزہ اگر کوئی ایک شخص جان بوچ کر اگر قصدن توڑ دیا تو اس روزے کی قضا ساٹھ روزہ اس کا کفارہ ہے مطلب کفارے کے جو شرائط ہے اگر وہ پائے جائیں گے آگے میں بیان کروں گا وہ پائے جائیں گے تو ساٹھ روزہ اس کو کفارے کا رکھنا ہوگا اور ایک قضا کا مطلب ایک سٹھ روزے رکھنے ہوں گے تو اندازہ لگاؤں مسلمانوں اگر کوئی رمضان کا روزہ جان بوچ کر توڑ دیتا ہے تو پہے در پہے اسے ساٹھ روزے کفارے کے اور ایک روزے قضا کے ایک سٹھ روزے رکھنے ہوں گے تو ماذا اللہ رب العالمین جو لوگ سیرے سے رمضان کے روزے نہیں رکھتے تو وہ لوگ سوچیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے کتنے دور ہے یعنی وہ کتنی کم محرومی کے شکار ہے کہ روزہ توڑ دینے کی بنیاد پر اتنے روزے کفارے کے رکھنا ہوں گے اور جو سیرے سے روزہ نہیں رکھتے ان کے لئے کیا حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے تو یہ روزے اور نیت کے مسائل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان و مبارک کے مقدس مہینے میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق اتا فرمائے مسائل شریعہ کی روشنی میں ہمیں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا اِلَّا الْبَلَاقَ